بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہم زفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ وید ایم زین تو آر کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلیش کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کے حوالے سے جو کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آرہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کافی ویورز یہ قویسٹن کر رہے تھے کہ کیا انگلینڈ ٹیم پاکستان کے دورے پر آرہی ہے یا نہیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ اس قویسٹن کا جواب دیں گے اور اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کیوی ٹیم نے کیوی بورڈ نے جو پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کو دھچکا لگانے کی کوشش کیا ہے کوشش کیا ہے پاکستان کرکٹ کو دھچکا لگانے کی اس میں وہ یقیناً کامیاب نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ دو ہزار نو نہیں بلکہ دو ہزار ایکیس ہے یہاں پر کوئی ٹیم پہلی بار پاکستان کا دورہ نہیں کر رہی بلکہ کیوی ٹیم کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ساؤت ایفریقہ سیڈی لنکہ بنگلہ دیش زمباوے اور پاکستان سوپر لیگ کو کامیابی سے پاکستان میں کرایا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو اگر بات کریں پاکستان کرکٹ کی تو وسیم خان نے بھی جیسے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اپنی ہوم سیریز پاکستان میں کھیلے گا یو اے ای میں نہیں کھیلے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے صاحب ایک افتان مایکل وان نے یہ تجویز دی تھی نیوزیلینڈ کے بعد کہ انگلینڈ کا جو دورے پاکستان ہے اس کو منسوخ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو دورے کو ضرور ہونا چاہیے اور یو اے ای یعنی کہ تیسرے وینیو پر منتقل کر دینا چاہیے جو دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں انگلینڈ نے تو اس کے جواب میں وسیم خان نے بھرپور جواب دیا تھا اس بات کا کہ پاکستان اپنی ہوم سیریز پاکستان میں کھیلے گا اس کے لیوہ وسیم خان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو بھی دورے پاکستان کی دعوت دی ہے جو کہ انہوں نے وہ بلکل تیار ہیں دورے پاکستان کے لیے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ماہ سے بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے تو تمام ٹیموں نے اپنے اپنے سکوارڈز اناؤنس کر دی ہے تو دوبارہ سے جو نئے سکوارڈز ہیں وہ اناؤنس کرنا یہ اب ممکن نہیں ہے لیکن سری لنکا بنگلہ دیش ساؤت ایفریقا ویسٹرن ڈیز تمام ٹیمیں پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر بات کریں انگلیش ٹیم کی تو انگلیش ٹیم کے حوالے سے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے انگلیش ٹیم دورے پاکستان کو منسوخ نہیں کرنا چاہتی شیڈول کے مطابق دورے پاکستان پر آنا چاہتی ہے دو ٹی ٹونٹی میچر جو کہ چودہ اور پندرہ اکتوبر کو شیڈول ہیں پاکستان رابل پنڈی میں ہو سکتا ہے کہ وینیو کراچی یا لاہور ہو سکتا ہے لیکن شیڈول کے مطابق انگلیش ٹیم دورے پاکستان پر آئے گی کافی امید ہیں لیکن ابھی اوفیشل آناؤنسمنٹ جو ہے انگلینڈ نے چوبی سے اٹھالیس گھنٹے کا وقت مانگا تھا جو کہ وقت مکمل ہو گیا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں انگلیش ٹیم یہ اعلان کر دے گی کہ پاکستان میں وہ شیڈول کے مطابق دورہ کرنے جا رہی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے جیسے جیسے لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تک تک کے لیے تھینکس وار واشنگ بائی